قبرستان میں تیس بار یہ کلمات پڑھ لو تیس سال تک مردے ثواب چنتے رہیں گے لیکن عجر و ثواب پھر بھی ختم نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس کے متعلق ایک واقعہ سمات فرمائیں جس سے آپ کو بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گی ایک سال آدمی ایک نیک آدمی قبروں کی زیارت کیا کرتا تھا ایک دن اس آدمی کو اتفاق سے نیند آگئی اور زیارت نہ کی دیکھتا کیا ہے کہ سارے مردے اپنی قبروں کے اوپر ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی انہوں نے کہا قیامت تو نہیں قائم ہوئی لیکن تیس برس کا عرصہ گزرا جب حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی تیس بار قل ہو اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش گئے تھے اس دن سے آج تک ہم اس قل ہو اللہ کا ثواب آپس میں بانٹ رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں لیکن اس وقت تک پورا نہ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو قبروں پر گزرے اور گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھ کر مردوں کو بخش دے تو جتنے مردیں ہوں گے ان سب کے برابر اسے ثواب ملے گا مردوں کو پڑھ کر